اسلام علیکم ڈیوڑا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ آج ہم اپنے نیکس لیکچر کے طرف چلتے ہیں پریویس میں ہم نے ہائپر لنک ہائپر لنک کا ہم نے ایک پارٹ کر لیا تھا یعنی اس کو ہم نے انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا تھا آج ہم کریں گے کہ ہم اس کو اپنی فائلز کے ساتھ فولڈرز کے ساتھ یا ایمیجز کے ساتھ یا کوئی فائل اس کا ساتھ ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل سا کام ہے اسی طرح یہ ہے آپ جوپ کرتے ہیں کہیں پہ آپ نے اپنا ایک دن پہلے کام کر کے آپ کیا کرتے ہو اب آپ نے سسٹم ادھر پڑا ہوا ہے اس کی فائل جو ہے نا اس میں بنا کے اپنے کام کو لنک کر کے جہاں پڑا ہوا ہے جو فائل جہاں پڑی ہوئی ہے آپ ہائپر لنک کر کے اس کو ڈسٹوک پہ کر جاتے ہو یہ فائل تو جو بھی اگر آپ نہیں ہو تو اگر آپ اس مینجر کو دیکھنا ہے کسی کو وہ فائل دیکھنی ہے تو وہ جس اس کو اپن کر کے اس پر لک کرے گا اور وہ ڈریکٹ ایکسس کر لے گا اس فائل تک تو اسی طرح ہم کرتے ہیں کوئی بھی فائل اپن کر لیں گے اگر میں یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی باکومنٹ لے لکھتے ہیں کوئی بھی باکومنٹ لے لکھتے ہیں پیرا گراف لے لکھتے ہیں کوئی بھی بہتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کو وہی سیم طریقہ ہائپر لنک پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے جا رہا ہے میرے پاس پیل پارٹی کم اپن کرتا ہوں اس کے اندر میرے پاس مجھ اپن کر دیتا ہوں اس کو میں ایک لنک کر دیا اس کے ساتھ اب وہی فائل کو مینولی ایسے گوننے جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا مجھے تو بتا کہاں پڑی ہے میں وہاں تک پہنچوں گا پہلے میں اس کو آم گفتام بیسی کو اس کے بعد میں یہ پارٹیشن اپن کرتا ہوں کہ میں وہ فولڈر دوں گا جہاں پڑی ہو جائے پھر میں یہاں پہ سیجول کرتا ہوں یہاں پہ مجھے نہیں لے رہا یہ ہے اب میں نے کہا کہ میں اس کو کلوز کر دیا ورڈ کو اوپن کر لیا اور جس میں نے یہاں پہ جا رہا ہوں جب میں اس کو پر کرسر لے کے جا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کنٹرول پلس فالو لنک اور یہ اوپن ہو جائے گی میں کنٹرول کو پرس کر کے پرس اور میں کلک کر دوں گا اور اس کو محق کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فائل ہے ہماری سکیٹرول والی وہ اس کو اوپن کر لے گا یہ وہاں پہ تھوڑا سا سرو ہے ابھی ہونکی ہے ہماری سسٹم کے اب میں ہمکو لوڈ آ رہا ہوں یہ دیکھیں اس نے ڈیریکٹ ہی اس کو اوپن کر کے مجھے دیتے گیا ہے اس کا یہ ہے آپ اس کو پکچل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ فرض کریں کہ آپ کوئی بھی بنا رہے ہیں فائل بنا رہے ہیں کوئی نوٹس بنا رہے ہیں تو اس کا کچھ آپ نے دینا ہے کیا اسے کہتے ہیں کچھ بھی اس سے ریلیمنٹ چیزو ہے اس کو لنک کرنا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کر کے وہاں پہ لگا سکتے ہیں جو پیڑ رہا ہوگا وہاں پہ سکتے ہیں لائک آپ بکس ہیں تو بکس ڈاؤنلوڈ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اس میں جا کے کر سکتے ہیں چاہتے ہیں اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں یہ ہم ہائپر لنک کیسے کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب آگے ہمارے پاس نیکس ٹوپک اس کا جا ہوا ہے بک مارک مارک کیا ہوتا ہے بک مارک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بک ہے یا نوٹس ہی رہے ہیں جو آپ ان کو شاپ کپے میں یہاں پڑھ رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ نوٹس بنا لیتے ہیں سب سے کر لے تو میڈنگ دے دیتا ہوں ہمیں ہمیں ان کو یہ پیراگراف لے جاتا ہے پیر نوٹس بنا لے یہ پیراگراف لے جائیں پانچ پہ لیتے ہیں اب دیکھیں آپ سپوز کرے کریں آپ نے اس کو پڑھ رہے ہیں یہاں تک آپ نے کیا کیا اس کو پڑھ لیا اب آپ نے یہاں پہ اس کو چھوڑ دیا اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ n begin bookmark لگا دیں گے تاکے کل کو جب آپ نے یہاں کے پڑھنا ہے میں اس کو کل بڑھا ہے کل pixels تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لکھتا ہوں تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں میں نے فریڈے کا بک مارک لگا دیا اس کے بعد میں نے پسٹوں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ آکے یہاں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں دنیا سیٹریڈے کا بک مارک لگا دیتا ہوں تو یہ دو بک مارک لگا دیا ہاں پہ لگا ک Edinburgh بک مارک لگا ،پر ciray بک مارک کلک کنا یہاں پہ لگا رہا ہے بک مارک کے اپنے میں بک مارکہ چط��کڑ کریں کہ یہاں پہ لگا یہاں پہ لکھ کر happ 낸型 اس طرح آگے لگا یہ پہ لگا رہا ہے اس تک فارورڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہے جب نے بھی بیج گیا اس کو یہاں پہ جانتے دے سکتے ہیں تو یہ سمیہ رہی ہوگی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ